میں جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر چونکہ رائے ڈیوائیڈڈ ہے اس لیے جب اس کے اوپر کٹسزم ہو رہا ہے تو لوگوں کا ریاکشن اس طرح کا نہیں ہے تو جہاں تک آپ اپشن لینے کا تعلق ہے دیکھئے اس کی اگر یہ ویلیڈ طریقے سے پروسیڈنگز ہو اور یہ تیپ آ جائے کہ فلان شکس نے تہوین عدالت کی ہے یا وہ ناہل ہے تو اس کی اگر سزا نہیں ہوگی تو پھر اس سارے ڈرامی کا فائدہ کیا ہے بخیر صاحب آپ کے مطابق ابھی تک ویلیڈ طریقے سے پروسیڈنگز نہیں ہو رہی میرا خیال یہ ہے کہ پروسیڈنگز میں اگر فلاؤز تھے بھی تو سزا اس کی ضرور ہونی چاہیے اگر یہ الزام ثابت ہو جائے اگر الزام ثابت ہو جائے تو آپ کے مطابق الزام کوئی ہے ہی نہیں اس سے جڑا میرے خیال سے اس میں فلاؤز ہیں میں اتنا زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا جتنا آپ مجھے لے جانا چاہ رہی ہیں اگر آپ اس کو چند سال کے بعد وہ صادق اور امین ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے لئے امنمنٹ کو بھی ایک ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے پارٹ سے اور اس کے حوالے سے پھر یہ جو ہے نا اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے اس کو پہلے نہیں کرنا چاہیے پہلے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے کہ آیا یہ کیا ہے صادق اور امین کس طرح دلالور صاحب تاہیات ہونی شاہیے نہ اہلی یا صرف چند سال کے لئے ابھی تو دیکھیں اگر آپ کسی کو صادق اور امین کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو پھر تو یہ تاہیات ہونی چاہیے کیونکہ چند سال کے بعد وہ صادق اور امین نہیں ہو جائے بطی صاحب آپ کی اس اپشن کے ساتھ جاتے ہیں اے یا بی تاہیات ہونی شاہیے نہ اہلی یا چند سال کے لئے اپشن کے ساتھ جائیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ اتنا بڑا جرم کیا اور وہ باہر ازاد بھی پھر رہا ہے اور الیکشن نہیں لانسکتا مدی صاحب آپ بی اپشن کے ساتھ جائیں گے کہ تاہیات نہ اہلی ہونی چاہیے اتنا بڑا کوئی انام ہے یہ تو ذبہ داری کی بات ہے مدی صاحب مجھے اپشن چاہیے اے یا بی دونوں میں سے کس کو سلیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختصر نائلی ہونی چاہیے آپ اس کی کنٹیپٹ کریں گے عدالت کی تو عدالت کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ آپ کو سزا دے